بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم فرینڈز اپنے یوٹیوب چینل آل فون فکس پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو آج ہمارے پاس ہے اوپو رینو ٹو ایف اس کی بیٹری چینج کرنی ہے بیٹری کی کنڈیشن جو ہے نہایت نرم ہو چکی ہے بیٹری اس کا بیک کور ہم نے کھول لیا تھا بیک گلاس ہے اس کا شیشے کا گلاس ہوتا ہے احتیاط کے ساتھ ہم نے کھول لیا تھا تقریباً دو منٹ کی ویڈیو ہے مکمل واج کیجئے مکمل پروسس طریقے کار آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اوپو رینو ٹو ایف کی بیٹری کس طرح چینج کی جاتی ہے تو بیک گلاس ہم نے اتار لیا تھا مدربورٹ کی ایریے کے تمام سکرو کھول لیتے ہیں تو موبائل رپیرنگ کے حوالے سے کسی قسم کا آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے ورس اپ نمبر پر ورس اپ بھی کر سکتے ہیں یا کامنٹ باکس میں کامنٹ بھی کر سکتے ہیں تو بیٹری کی ریبن کو ڈسکنیک کر دیا بقایا پینل کی اور جو چارجنگ ریبنیں تھے ان تمام کو ڈسکنیک کر دیا اور اب نیچے سے بیٹری کو احتیاط کے ساتھ ہم باہر نکالیں گے تو ہمارا ورس اپ نمبر ہے 0347020228 موبائل رپیرنگ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کا بھی پاکستان کے اندر آپ کوئی موبائل رپیرنگ موبائل کے حوالے سے کوئی پارٹس مگوانا چاہتے ہیں تو لازمی ہمارے آپ ورس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہے اوریجنل نیو بیٹری چائنہ اوریجنل اس کو کہتے ہیں اور یہ پرانی والی بیٹری ہے جس کی کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں نرم ہو گئی تو بیٹری نرم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے یا تو رات بھر چارج پر لگا کر موبائل کو چھوڑ دیا جائے یا چارج لگا کر موبائل چلایا جائے اس وجہ سے بیٹری نرم ہو جاتی ہے یا پھر کافی عرصہ موبائل چل جائے تو بھی نرم ہو جاتی ہے تو بیٹری ہم نے لگا دی اور اس کے ساتھ جتنے ریبنیں تھی وہ تمام ریبنیں بھی ہم نے کنیکٹ کر دی اور بیٹری کی ریبن کو بھی ہم نے مدربورٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اسی طرح کی بہترین ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل آل فون فکس پر ملتی رہیں گی اگر آپ موبائل رپیرنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمیں سبسکرائب کیجئے آپ نے دیکھا کہ بیٹری ہم نے بلکل لگا دی بہت آسان ہے اس کا طریقہ کار پیچھے سے اس کا بیک کور کھولتا ہے فرنٹ سے نہیں کھولتا اس کا کچھ بھی کوئی بھی سامان پینل نہیں نکلتا صرف بیک گلاس ہم نے احتیاط سے ہیٹ کر کے نکالنا ہے مدربورٹ کے ایریے کے سکرو کھولنے ہیں اور بیٹری کو باہر نکالنا ہے اور دوسری بیٹری لگا کر ترتیب کے ساتھ جس طرح ہم نے موبائل کھولا اسی طریقے سے ہم نے پیک کر دینا ہے تو بیک گلاس پر میں اب گم لگا رہا ہوں سکرو وغیرہ تمام لگا دیئے ہیں بیک گلاس لاسٹ میں صرف ہم نے چپکانا ہے تو بیک گلاس بھی چپکا دیا فنگر پرنٹ اس کا فرنٹ پر ہوتا ہے فنگر پرنٹ اس موبائل کا فرنٹ پر لگتا ہے رینو ٹو ایف تو بیٹری کا یہ ہوتا ہے بیٹری ٹائمنگ اس کی اوریجنل جیسے ہی ہوتی ہے اگر پورا پورا دن چار لگا کے چھوڑ دیں تو پھر نئی بیٹری بھی کمزور ہو سکتی ہے اس لئے جو بھی کسٹمر بیٹری لگواتا ہے تو ہم اس سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی پوری رات لگا کے چار جیسے نہ چھوڑیں چار جیسے ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جائے تو نکال لیا جائے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ